الحمدللہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر انہتر اور ستر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے تعلق سے فرمایا یہود و نصارہ جو کہتے تھے کہہتے ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما کہہتے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ دین حنیف پر تھے اور ان کا جو دین تھا وہی مومنوں کا دین ہے وہی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین ہے اللہ تعالیٰ ارشاد پر ماتا ہے کہ ایک اہل کتاب میں سے ایک جماعت وَدَّتْ تَوْعِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے اسے یہ پسند ہے وہ یہ چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہہ کاش کہ تم گمراہ ہو جاؤ اہلِ کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور نصرانیوں میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ یعنی مسلمان گمراہ ہو جائیں وہ یہ چاہتے ہیں ان کو بڑا پسند ہے اور اگر تم گمراہ ہو گئے تو وہ خوشیاں منائیں گے ان کی تو بات بن گئی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُرُونَ حالانکہ وہ خود ہی گمراہ ہو جائیں گے اور انہیں پتا بھی نہیں چلے گا وہ خود ہی گمراہ ہوتے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں احساس بھی نہیں شعور بھی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں یہ آیت نمبر رنطر آل عمران کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب میں سے ایک جماعت یعنی کہ یہودیوں کا ذکر فرما کہ یہود جو مدینے میں رہتے تھے اور مدینے کی اکثر بستی یعنی دو قسم کے لوگ تھے یا تو یہودی تھے یا مشرقین تھے پھر وہی مشرقین مسلمان ہوئے ہیں کچھ یہودی مسلمان ہوئے ورنہ تو زیادہ تر مشرقین تھے جو مسلمان ہوئے تو یہ یہودی سب سے زیادہ یعنی سب سے بڑے دشمنت ہیں علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا انہیں اپنا حلیف بنایا حلیف معنی دوست حلیف بنایا اور یہ کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اگر باہر کی طاقت ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہے تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے اخترافات چل رہے تھے دینی اعتبار سے اندر اندر تو اخترافات ہوتے ہیں تو یہودیوں کی دلی خواہش یہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے دل سے یہ چاہتی ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ اب یہ گمراہ ہی اس لئے چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ آسمانی دین کے ماننے والے نہ ہو کتاب کے ماننے والے نہ ہو رسول پر ایمان لانے والے نہ ہو یہ رسول تو سمجھتے ہیں کہ یہ برحق نبی ہیں یعنی ان کے علماء وہ ایک جماعت جو وہ علماء کی جماعت ہے انہی کو تو پتا ہے عوام کو کچھ نہیں پتا کہ کون نبی ہے کون رسول ہے اور جس کا ذکر ہماری یعنی کہ توریت میں ہیں وہ ہیں یہی یعنی ان کو نہیں پتا لیکن علماء کو پتا ہے انہوں نے کتاب پڑھی ہے کتاب میں حضور کے اعصاف پڑھیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں لیکن اگر یہ سارے لوگ ایمان لیا ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ یہ نبی برحق ہیں ان پر ایمان لیا وہ ان کے ماننے والے ہوں گے تو ہمارا کیا رہ جائے گا ہمارا تو کچھ بھی نہیں اب تک یعنی جنہوں نے رول کیا ہے جنہوں نے حکومت کی ہے لوگوں پر اور جو کچھ انہوں نے کہہ دیا لوگوں کو وہ کرنا پڑا اچانک ان کی حکومت ہاتھوں سے نکل جائے گی کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا بلکہ ان کو بھی ایک فالوئرز کی طرح بلکہ رہنا پڑے گا تو یہ نہیں چاہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ دین اسلام کو چھوڑ دو دین سے بھٹک جاؤ اور تم اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ حالانکہ وہ خود بھی اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن پھر بھی وہ تمہیں تم بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم دین اسلام کو مانو وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور تم گمراہ ہوں گے تو لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکو گے ہدایت نہیں دو گے تو پھر ان کی دکان چلتی رہے گی ان کا کام کاج چلتا رہے گا رب فرماتا ہے وہ تمہیں کیا گمراہ کریں گے وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اسلام قبول نہ کر کے اللہ کے رسول پر ایمان نہ لاکر قرآن پر ایمان نہ لاکر وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصانیاں خسارہ کر رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے ایک بندہ جب یعنی اسے پتا چل گیا کہ وہ نبی برحق ہیں وہ حق ہیں وہ درست ہیں صحیح ہے یہ جان کر بھی اگر وہ دشمنی نبھا رہا ہوگا تو پھر سوچیں اس کا عالم کیسا ہوگا یعنی ایک بندہ سمجھو کہ یہ تو ایسی مثال ہوگی ایک بندے کو پتا ہے ایک بندہ جانتا ہے کہ بھئی یہ اس کا حق ہے یعنی کہ ایک بکری یا مرگی وہ پتا ہے کہ اس گھر والے کی ہے اور وہ مانگنا آتا وہ کہتا ہے ارے نہیں میں مارکٹ سے خرید کر لائیا ہوں دل میں تو ہے نا کہ اسی کی چورائی ہے لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں میں مارکٹ سے خرید کر لائیا ہوں ایک گھڑی یا موبائل وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ہے اور وہ بھی کہہ بھی رہا ہے کہ یار وہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا موبائل یہ تو ارے نہیں کہاں سے یہ میں خود خرید کر لائیا پیس سے سلا ہے جبکہ دل میں ہے کہ ہاں میں نے چورایا ہے اس کا اسی کا ہے لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں تو ایسا ان کا حال ہے تو دل میں تو ہے کہ برحق ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں حق پر نہیں ہے تو وہ یعنی کتنی بڑی گمراہی میں ہیں کہ اپنے آپ کو جان بوچ کر گمراہی میں ٹالا ہوا ہے آپ فرماتا ہے وہ خود گمراہ ہیں اور انہیں شعور نہیں ہیں کہ وہ اپنا کتنا نقصان اور خسارہ کر رہے ہیں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر ستر میں یا اہل کتابی لما تکفرون بے آیت اللہ وانتم تشہدون اللہ اب ان کی اسی بات کو اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی نشانیوں سے انکار کیوں کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اللہ کی نشانیوں سے انکار کیوں کرتے ہیں آیت سے مراد نشانی بھی ہے آیت سے مراد موجزات بھی ہے اور آیت سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں آیت کا معنی علامت ہوتا ہے نشانی ہوتا ہے تو قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں یہ ہر آیت اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کے رسول کے جو موجزات ہیں اللہ نے عطا فرمایا تو وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس کے علامہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی بہت سے نشانیاں ہیں تو اللہ فرماتا ہے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو کیوں انکار کرتے ہو وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم گواہی دیتے ہو یا کہ تم جانتے ہو تمہیں پتا ہے ساری حقیقتیں تمہیں پتا ہے اس کے باوجود بھی تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جبکہ دل سے مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ یعنی کہ قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج کیا کئی جگہوں پر چیلنج کیا کہ تم اگر اپنے دعووں میں سچے ہو کہ یہ کسی آدمی کا لکھا ہوا کلام ہے تو لاؤ تم بنا کر دکھاؤ ایسا کلام لیکن وہ آجیز رہے ایسا کلام نہیں لاؤ سکے دوسری بات یہ کہ مشرقین کو بھی چیلنج تھا اور یہودیوں کے لئے بھی یہودی تو جانتے تھے آپ مثال سے ہیوں سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ دوسرے ڈاکٹر کو جان لے گا پہچان لے گا کہ وہ کیسا ڈاکٹر ہے یعنی دو ڈاکٹر ہیں ایک ڈاکٹر وہ جب آپس میں بات کر رہے ہیں بیماریوں کے تعلق سے دواؤں کے تعلق سے ریپورٹس کے تعلق سے بلڈز کے تعلق سے یورین ٹیسٹ کے تعلق سے جب وہ بات کریں گے ایک سر کے تعلق سے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈاکٹر نہیں ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ ریپورٹ لے کر وہ ایسے ہی کھڑا اور پھینک رہا اور جو ڈاکٹر بندہ ہے سامنے وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے اسے کچھ نہیں آتا اسے کچھ نہیں پتا ہے لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر بات کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ آنی یہ یہ بھی جانتا ہے اسے بھی پتا ہے بھی ڈاکٹر ہے تو اسی طرح وہ بھی اہل کتاب تھے کتاب والے اگرچہ بدلی ہوئی کتاب تھی تھوڑا بہت بدلہ ہوا تھا تھوڑا بہت تھا لیکن یہ تو تھا کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے جو واقعات قرآن میں ہیں ویسے واقعات ان کے ہاں بھی تھے سیم سیم تھا بلکل ہاتھ ابراہیم یہاں بھی ہیں ہاتھ ابراہیم ان کی کتاب میں بھی ہیں ہاتھ اسماعیل یہاں بھی ہیں ہاتھ اسماعیل ان کی کتاب میں بھی ہیں ہاتھ اساق قرآن میں بھی ہیں ہاتھ اساق توریت میں بھی ہیں ہاتھ موسیٰ جو ہے ان کا ذکر قرآن میں ہے انہی پر توریت نازل ہوئی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ پر توریت نازل ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ عیسیٰ پر انجل نازل ہوئی ہے یہاں بیت المقدس کا ذکر ہے اس میں بھی بیت المقدس کا ذکر ہے یہاں انبیاء اکرام کا ذکر اس میں بھی ذکر ہے یہاں جنت جہنم کا ذکر اس میں بھی ہے یہاں تھا کہ واقعات واقعات بھی چلو ٹھیک ہے وہ بدل گیا تو اس میں یہ ہو گیا مثلا کہ تو پر انجیل وغیرہ میں آپ دیکھیں طورت میں دیکھیں انہوں نے تھوڑی سی تحریف کر دی ہمارے اندر بھی قربانی کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کہ حتی ابراہیم اپنے بیٹے کھولے کر چلے اور وطلہ الجبین انہوں نے اپنی پیشانی رکھ دی اور حتی ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا یہاں ہمارے یہاں بھی نام لکھے ہوئے موجود ہے ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ اباہ جو حکم آپ کو ملائے کر ڈالیے یعنی کہ قربانی کا حکم کر دیجئے یہ واقعہ پورا ہے سیم واقعہ وہاں بھی توریت میں بھی موجود ہے سیم واقعہ انجیل میں بھی ہے بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے توریت والوں نے اسے اسماعیل کی جگہ اسحاق کر دیا جو بنو اسرائیل کے نبی ہیں یہ بنو یعنی کہ حتی اسماعیل جو ہے وہ حضور کے آبا و اجداد میں ہے بنو ابراہیم تو ہے لیکن حضور کے آبا و اجداد میں باپ داداؤں میں ہے حتی اسماعیل بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں اور حتی ابراہیم ہی کے بیٹے اسحاق بھی ہیں لیکن ان کے خاندان میں نبیوں کی لسٹ لمبی چوڑی لسٹ لگی ہوئی ہے ہزاروں انبیاء اکرام آئے ہیں وہ بنو اسرائیل کہلائے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے نبی کا نام یعنی کہ حتی اسماعیل ہٹا کر اسحاق کر دیا کہ اللہ نے حتی اسحاق کی قربانی طلب کی حتی ابراہیم نے حتی اسحاق کی گردن پر چھوری چلائی تو اللہ نے حکم دیا تو جبریل دنبا لے کر آئے حتی اسحاق کو ہٹا کر اسماعیل وہ دنبے کو رکھ دیا حتی اسماعیل اسحاق کی جگہ دنبے کی قربانی ہوگی تو ان کے اسحاق نام ہے ہمارے یہاں قرآن میں اسماعیل بس یہ نام چینج ہے وہ کیوں چینج ہے کہ انہوں نے چینج کر دیا ورنہ تو واقعہ تو سیم موجود ہے ہتی آدم کی کیسے پیدائش وہ کیسے جنت سے نکالے گئے اللہ نے کیسے ابلیس کو مردود کیا وہ سب وہاں بھی ہیں یہاں بھی موجود ہے وہ ابلیس شیطان جو ہے انسانوں کا کھلا دشمن ہے انجل میں بھی ہے قرآن میں بھی موجود ہے کہنے کے بعد یہ سیم سیم واقعہ حتی صلی اللہ علیہ السلام کا واقعہ اونٹنی پتھر سے نکلی وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہے قوم سمود کا واقعہ انجل میں بھی آپ کو ملے گا قوم لوت کا واقعہ تورت انجل میں موجود ہے حتی لوت علیہ السلام کی قوم کو جو برباد کر دیا حتی نوح کی قوم جو ہے وہ غرق کر دی گئے وہ سارے واقعہ تورت انجل میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں تو اللہ فرماتا ہے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں جبکہ تم جانتے ہوں کہ یہ سب سچ ہے یہ حق ہے ایک جو یہ اللہ تعالی ان کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن ناظر ہیں اور جو یہ خبریں دے رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا سیلاب آیا وہ ڈوب گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بتا رہے ہیں کہ قوم لوت جو ہے وہ اس طرح کا برا فیل کرتی تھی یعنی کہ ہم جنسی میں مبتلا تھی ہم جنس کا مطلب آج کل جسے آج کل بہت سے فورنس کنٹریز نے اس کی اجازت دے دیئے جس سے شریعت نے حرام کرا دیا قوم لوت کا یہی عمل تھا لیسبین اور گے یعنی کہ مرد مرد آپس میں رشتے رکھتے تھے عورتیں آپس میں رشتہ رکھتی تھی مردوں کو عورتوں میں انٹرس نہیں تھا عورتوں کو مردوں میں انٹرس نہیں تھا یہ آپس کے معاملات ان کے تو اللہ نے حرام فرمایا تھا لیکن پھر بھی یہ اس طرح کے کام تھے تو حتی لوت علیہ السلام پر حتی لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا حضور بیان کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حتی نو کی قوم کے ڈوب جانے کا حتی لوت کی قوم پر عذاب پتھروں کی بارش کا ان کے پتھر بن جانے کا یا قوم سمود جنے پتھر بنا دیا گیا آسمان سے آگ برسی صدوم آج بھی آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو صدوم ملے گا یہاں تک کہ جو یہ ہسٹری کے یعنی ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پر ڈاکیمنٹری بنائی ہے اور صدوم جا کر انہوں نے وہاں ریسرچ کی ہے وہاں کے وہ پتھر اٹھا کر انہوں نے ریسرچ کی کہ واقعی دنیا میں اس قسم کا پتھر کہیں سے نہیں ملے گا یہ آسمان سے برسا ہوا ہے انہوں نے سرچ کی ہے آج بھی وہاں انسانوں کے ڈھانچے ایسے سوئے ہوئے پتھر کے بنے ہوئے آج بھی موجود ہیں آپ سرچ کریں صدوم نام کے سیٹی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جو قوم سمود جسے ہم کہتے ہیں تو کہنے کی بات یہ کہ قوم سمود پر عذاب ہوا اور یہ ساری چیزہ حتح صالح اسلام کی قوم پر عذاب ہوا یہ سارے عذابوں کا ذکر جو حضور بیان کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا انہوں نے توریت بھی نہیں پڑی انہوں نے انجل نہیں پڑی انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑی یہ امی نبی ہے انہوں نے دنیا کے کسی کالج یونیورسٹی کسی مدرسے سعیل محاصل نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر ملتے ہیں دونوں الگ الگ سمندر ہیں دونوں ملتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملتے دونوں کے بیچ میں آڑ اللہ نے کر دی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی اس سمندر کے پاس دی گئے وہ افریقہ میں وہ سمندر ہے اور انہوں نے آج تک مکہ چھوڑ کر یہ کہیں گئے نہیں سوائے ملک شام کے افریقہ انہوں نے دیکھا نہیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ دو سمندر ملتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑی اور کوئی کتاب پڑھیں گے کیسے ان کو تو پڑھنا آتا بھی نہیں ہے یہ ان کا موجزہ ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب یہ ساری باتیں سن کر جو یہ بتا رہے ہیں اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا کہ یہ یہ سمندروں کی بات کرتے ہیں کہ سمندر میں کشتی ایسے چلتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ موجیں اٹھتی ہے اور طوفان گھیر لیتا ہے تیز ہوائیں چلتی ہیں اور کشتی ہچکولے کھاتی ہے اور پھر پانی یعنی کہ ڈوبنے کا خطرہ پیش آتا ہے اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا صفہ نہیں کیا ان کو یہ حالات کیسے پتا چلے کہ سمندر میں ایسے حالات پیش آتے ہیں ایسی موجیں اٹھتی ہیں تو کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں پڑھی نہیں ہے ایک ہوتا کہ بندہ نے کتاب پڑھ کر نولیج حاصل کیا اور بیان کر رہا ہے ایسا تو نہیں نہیں یہ تو وہ ہیں جو امی نبی ہے انہوں نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں ہے پھر بھی وہ اگر ہاتھ ابراہیم یا ہاتھ لود ہاتھ شعیب ہاتھ صالح ان کی قوموں کی باتیں کرتے ہیں ان کی قوموں کی عذاب کی باتیں کرتے ہیں ان نبیوں کی باتیں کرتے ہیں پتائش اللہ کہ یہ سارا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے جب پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر اس طرح کی آیتیں اور اس طرح کے واقعات پیان کرنا یہ کہاں سے آ گیا یہ اللہ کی جانب سے تو اے یہودیوں ذرا سا تو عقل سے کام لو کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ ہے سب کے لئے لیکن فی الحال ابھی یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو تھوڑا سا تمہاری پاس تو کتاب بھی ہے وہ تو جاہل سمجھے چلو جاہل تھے ان کی سمجھ بھی نہیں ہے لیکن تم تو اہل کتاب ہو اور تم نے تو کتاب پڑھی ہوئی ہے طورت تم کو پتا ہے اور دل میں ہے بھی کہ وہ برحق نبی ہے پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی اتنی ہڑ دھرمی اور اتنا مغز و عناد بھرا ہوا ہے کہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آگے آیت نمبر 71 میں رب فرماتا ہے یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل وقت تتمون الحق وانتم تعلمون اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو یہ کفار کفار و مشرقین جو باطل پر ہیں اس کے ساتھ تم حق کی آمیزش کر رہے ہو بہت سے ایسی بات ہیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں حکم کچھ اور دیا اور تم کچھ اور بیان کر رہے ہو ایسے بہت سے تھے خود عبی بن قعب رضی اللہ احتران ہوئے ہیں سوری عبی بن قعب نہیں قعب احبار ان کا نام ہے قعب احبار تو قعب ان کا نام تھا یہ قعب کا حال یہ ہے کہ قعب احبار یہ بات میں صدیق اکبر کے زمانے میں یا حت عمر کے زمانے میں ایمان لائے یعنی حضور کے زمانے میں تھے لیکن ایمان نہیں لائے حتی ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے حتی عمر کی زندگی میں حتی عمر کے دور خلافت میں ایمان لائے تو ایک دن حتی عمر نے پوچھ لیا کہ آپ تو حضور کے زمانے میں بھی تھے اور بہت زبردست عالم تھے زبردست عالم تو ایک دن پوچھ لیا کہ آپ تو حضور کے زمانے میں کس نے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں تھے ابو بکر کے زمانے میں تھے تب آپ ایمان نہیں لائے اب لائیں حضور کے زمانے میں لائے ہوتے سرکار کو دیکھا ہے دیکھا ہے حضور کو لیکن ایمان نہیں لائے اور صحابی نہیں ہے تابعی ہے تابعی میں شمار ہوتا ہے کہ آپ ایمان کیوں نہیں لائے تو انہوں نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میرا باپ عالم میں بھی عالم وہ خود بھی عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے کہا میرا باپ بھی بڑا زبردست عالم تھا تو اس نے جو انہیں کتاب یعنی مجھے سکھائی کتاب کا علم مجھے دیا تو اس میں اسے کچھ اور آگ جو انہیں پھٹے ہوئے تھے اور وہ پھاڑ کر اس نے لپیٹ کر ایک جگہ مہر لگا کر یعنی مہر کا مطلب یہ تھا کہ انہیں پوشٹ میں وہ لاکھ کی ذریعہ مہر لگتی ہے چپکا دیتے ہیں تاکہ کوئی کھول نہ سکے اور کھولے تو پتا چل جائے کہ کسی نے کھولا ہے تو وہ لاکھ والی مہر وہ مہر لگا کر چپکا کر اسے رکھ دیا تھا علماری میں پیک کر کے لوک مار کے اور بیٹے کو بیٹا کہ آپ کبھی بھی اس کو کھولنا مت اس کو یہاں سے کچھ لینا مت پڑنا مت کبھی بیٹا فرمابردار تھا باپ کا باپ نے منع کیا تو کچھ بری بات ہوگی تب ہی تو نہیں پڑنا ہے تو چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ حضور تبلیغ کر رہے ہیں اور مجھ تک باتیں پہنچ رہی تھی مجھے لگتا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے حق پر ہوں لیکن ہمارے کتاب میں تو ان کا ایسا کوئی ذکر ہی نہیں تھا ایسا کوئی ذکر ہی نہیں تھا تو میں کیسے ماننوں میرے باپ نے کہا کہ اپنے باپ سے پوچھا بھی کہ آئیے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میرے باپ نے کہا جھوٹا آدمی ہے تو اس کی باتوں پر توجہ مت دینا تو میں نے مان لیا کہ بھئی کان بند کر لینا اس کی بات پر توجہ نہیں دینا اگر سنوں گا بات تو چلا جاؤں گا اپنا دین سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا تو سنید نہیں باتیں تو میں تو نہیں سنتا تھا پھر دیرے دیرے یعنی کہ کبھی کبھی باتیں آ بھی جاتی تھی دل مائل بھی ہوتا تھا لیکن اب آپ کو روک رکھا کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا ہاں ڈینجر جو بندہ بھی وہاں جاتا ہے ادھری کا ہو جاتا ہے اس کے لئے ادھر جانا نہیں ہے کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر کا زمانہ آیا پھر میرے باپ کا انتقال ہو گیا پھر ایک دن جو ہے مجھے خیال آیا کہ یعنی اتنا زیادہ اسلام فیض رہا ہے یعنی کہ فوج در فوج پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے کچھ تو ہوگا نا میرے باپ نے کچھ چھپا کے جو بند کر کے رکھا ہے کیا ہوگا اب تو انتقال ہو گیا منا تو کیا تھا لیکن دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا ہے کیا دیکھتا ہوں تو کھولا اور نکالا کھول دیا لوگ اور کھول کر پڑھا تو حضور کی تعریف کے جتنے اوراک تھے وہی بند کر کے رکھے ہوئے تھے سارے اوساف جو اوسافchien یعنی ان اوراک میں لکھے ہوئے تھے حضور میں سب پائے جاتے تھے میں نے تو دیکھے تھے مجھے تو پتا تھا وہ سارے اوساف پائے جاتے تھے کہتے ہیں وہ ساری جب میں نے حقیقت جان لی میں اسلام قبول نہ کر لوں اس لئے میرے باپ نے چھپا کر رکھا تھا میں نے فوراں اسلام قبول کر لیا فوراں اسلام قبول پتا کیا چلا کہ باپ جانتا تھا کہ وہ نبی برحق ہیں پہچان گیا تھا تب ہی تو چھپا کر رکھ دیا کہ یہ اوراک میرا بیٹا پڑھ لے گا تو پہچان لے گا کہ نبی سچے ہیں تو ایمان لے آئے گا تو چھپا دیا لیکن خیر ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا تو آخر کار انہوں نے پڑھا اور پڑھا تو پھر ایمان لے آئے تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو حق باطل میں آمیزش نہ کرو ملاوٹ نہ کرو باطل باطل ہے حق حق ہے حق و باطل میں آمیزش نہ کرو ملاوٹ نہ کرو وَتَقْتُمُونَ الْحَقُ اور تم حق چھپاتے بھی ہو ایک تو ملاتے بھی ہو بات آئی کہ اب کتاب میں ان کے کیا اصاف لکھے ہیں تو جو اصاف تھے اس میں تھوڑا نہیں نہیں بات تو ہے ایسے ہونے چیئے لیکن اس میں تو ایسا لکھا ہوا ایسے نہیں ہیں حق کے ساتھ باطل بھی مٹا دیا ملا دیا ملا دیا آمیزش کر دی کہ نہیں نہیں ہماری کتاب میں جس آخری نبی کے اصاف لکھے ہوئے اس میں تو ایسے ہیں اور یہ تو ایسے ہیں یہ تو تھوڑے سے یعنی یہ تو میڈل یعنی سائز کے ہیں نہیں ہماری کتاب میں تو تھوڑے لمبے لکھے ہوئے ہیں فور ایکزامپل انہوں نے یوں کر دیا ہماری کتاب میں تو یہ کہ ان کے بال جو نا گھنگرالے ہوں گے ان کے بال تو سٹریٹ آف یہاں سے یعنی کہ تھوڑے سے مڑتے ہیں بلکل سٹریٹ بھی نہیں ہے بلکل گھنگرالے بھی نہیں ہے اور ہماری کتاب میں تو لکھا ہوں کہ ان کے بال گھنگرا لے ہوں گے اور ہماری کتاب میں تو ان کے وہ جو انہیں گولڈن کلر کے ہوں گے لیکن یہ تو گورے گورے ہیں تو یہ وہ آخری یعنی اس طرح کی ملاوٹیں کی انہوں نے باقاعدہ لیکن جن جن پر کھلا راز وہ جو ہے ایمان لے آئے تو رب فرماتا وَتَكْتُمُونَ الْحَقُ اور تم حق چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے یہ حق لے کر آئے ہیں وہ حق پر ہیں تم جانتے ہو بس یہ کہ تم نے حق چھپا لیا تاکہ تمہاری روزی روٹی چلتی رہے بات یہ ہے نا کہ اگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ سمجھے کہ ہم کماتے ہیں اور ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی نہیں اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کو جتنا وہ کماتے تھے اپنی لائف میں اس سے ڈبل ملتا اس سے ڈبل ملتا صرف دنیا ہی میں نہیں ملتا آخرت میں بھی ڈبل ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار نے ہرکل کو یعنی کہ جو روم کا بادشاہ تھا روم ایمپائر تھا بہت بڑا ایمپائر تھا اس وقت تھی سپر پاور دو یعنی کنٹریز تھی ایک کسرا اور ایک روم یعنی کہ ایک ایران کا بادشاہ ایران فارس جسے کہتے اور ایک یعنی ایران میں ایراک بھی تھا ایران ایراک یہ سب ایک ہی تھا اور ادھر روم ایمپائر تھا یہ دو سپر پاور تھے دونوں کو خط لکھے تھے اس میں تو روم والے یعنی کہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرکیولس اس کا نام ہے ہرکل اس سے کہتے ہیں عربی میں ہرکل کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ہرکیولس کہتے ہیں جو سرکار کے زمانے میں بادشاہ تھا اس سے سرکار نے خط لکھا آنٹھ ہجری میں تو خط لکھا تو اس خط میں سرکار نے لکھا تھا اے عظیم روم یعنی اے روم کے سب سے بڑے آدمی تو اسلام لیا اسلم تسلم اسلام لیا تو سلامت ہی پا جائے گا سلامت ہو جائے گا تجھے کوئی خطرہ کوئی ڈینجر نہیں ہے اور اگر تجھے اسلام لائے گا تو تجھے ڈبل ثواب ملے گا تو اس میں شارعین حدیث فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ڈبل ثواب ملے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تجھے عیسائی مذہب وہ بھی آسمانی مذہب تھا وہ تُو اختیار کی وجہ تھا اس کا تو ثواب تجھے ملے گا ہی اسلام قبول کرنے کا بھی ثواب دو ثواب ملیں گے تجھے اور دوسرا یہ کہ خود اسلام قبول کرے گا اور تیری وجہ سے تیری قوم بھی اسلام قبول کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اور اگر تُو نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر تجھے ڈبل گناہ ہوگا ایک خود کا گناہ اور تیری قوم تیری وجہ سے اسلام قبول نہیں کرے گی اس کا بھی گناہ تو ڈبل ثواب یوں ملتے کہ ایک تو پرانا آسمانی دین ماند رہے تھے اس کا ثواب الگ اور پھر دین اسلام لے آئے تو اس کا بھی ثواب ملتا تو ڈبل ثواب ملے گا لیکن برحال انہوں نے جو ہے حق کو چھپایا اور وہ اسلام قبول نہیں کیا رومن ایمپائر کا جو بادشاہ تھا جسے ہرکیولس جیسے کہتے ہیں یہ رومیوں کے ہاں آج بھی رومن ایمپائر میں اس کا بہت بڑا نام ہے اس لئے کہ وہ جو ہے نا چار لاکھ کی فوج لے کر آیا تھا مسلمانوں سے جنگ کے لئے مسلمان ایک لاکھ تھا وہ چار لاکھ تھا آنٹھ لاکھ دس لاکھ کی فوج لے کر آیا مسلمانوں سے اس نے جنگ کی تو اس کا بہت بڑا نام ہے حالانکہ ہار گیا اور ایک جنگ میں کوئی نتیجہ نہیں ہے اور ایک جنگ ہار گیا لیکن پھر بھی اس کا رومن ایمپائر میں بڑا نام ہے اس کی مرتیاں بھی بنائی جاتی ہے اور ہر جگہ نصب کی ہوئی ہے اس کا حال ایسا تھا کہ اس نے جب حضور کا خط پڑھا تو اس نے پہلے تو خواب دیکھا تو جب خواب دیکھا تو اس نے کاہینوں کو بلائے نجومیوں کو یا خواب کی تعبیر بتانے والا کو ان سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو تعبیر بتانے والا نے بتا کہ خط نہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آئے گا خط نہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آئے گا اس نے کہا بتاؤ تو خط نہ کون کرتا ہے وہ ٹینشن میں پریشان ہے کہ کوئی غالب آنے والا روم ایمپائر پر کوئی قبضہ کرے گا اور وہ بھی وہ جو خط نہ کرنے والا اور ان کا بادشاہ کہ کون کرتا ہے پتہ لگاؤ تو اس کے درباریوں نے کہا اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت ایزی سولیشن ہے کیا خط نہ کرتے کون ہیں یہودی کرتے ہیں یہ عیسائی تھا کہ خط نہ کون کرتے ہیں یہودی کرتے ہیں یہودی ہے کتنے ہماری یعنی کہ کنٹریز میں دیکھ لیں ہمارے شہروں میں سٹیز میں تو تھوڑے تھوڑے یہودی ہیں آپ ایک فرمان جاری کر دیے کہ جتنے یہودیوں سب کو قتل کر دو معاملہ ختم نہ وہ رہیں گے نہ ان کا کوئی بادشاہ آئے گا بات ہی نہیں تو حکومت ہی نہیں جائے گی تو اس نے کہا صحیح بات ہے یعنی یہ باتیں چل رہی تھی اور ایک پیغام آیا کہ ایک آدمی آیا ہے پیغام لے کر خط لے کر آیا اس نے کہا بھیجو خط آیا تو اس میں حضور کا خط تھا کہ مسلمان ہو جائے سلامتی پایا اس نے کہا اب یہ حت دہیہ قلبی خط لے کر پہنچے تھے سب سے ہنڈ سم آدمی ہے صحابہ اکرام میں تو وہ خط لے کر پہنچے اور دہیہ قلبی وہ صحابی ہے جن کی شکل و صورت میں حت جبریل اکثر آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ جب ان کو چیک کرو تو ان کی خطنہ ہے کے نہیں ان کی خطنہ ہے کے نہیں تو چیک کیا کہا یہ خطنہ والا ہے کہا وہاں تمہارے ہاں خطنہ کی جاتے ہیں کہاں ہم خطنہ کرتے ہیں ہم دین ابراہیم پر ہیں اور یہ جو ہے نا حضور جنہوں نے دعوی نبوت کیا تو وہ ان کے دین کے ماننے والے وہ خطنہ کرتے ہیں کہاں تو اس نے کہا کہ انکر یعنی کہ تم لوگوں کہ اس مذہب کے ماننے والے اگر یہاں کوئی ہو تو بلاو یا اس نے کسی جگہ خط بھیجا معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں وہاں بھی ایک پادری ایک راہیب تھا نستورہ راہیب اسے خط بھیجا اور یہ خود دوسرے شہر چلا گیا بیت المقدس گیا جب بیت المقدس پہنچا تو پتہ چلایا یہاں اسیم دین کے ماننے والے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یا سنا کہ مکہ کے لوگ جہاں یہ دین فیل رہا ہے وہاں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس نے بلا لیا ابو سفیان اور کچھ اور لوگ تھے ابھی حالت کفر میں تھے سارے کے سارے کافر مشرقین تھے اور کہا کہ سب سے زیادہ ان سے رشتے میں قریب ہی کون ہیں تو ابو سفیان آ گیا کہ میں بھی قریشی وہ بھی قریشی کہا میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا تم اس کا جواب صحیح صحیح دینا ان کے جو ساتھی تو ان کو پیچھے کھڑا کر دیا کہ اگر کچھ بھی جھوٹ بولے غلط بولے بتا دینا کہا ٹھیک ہے ابو سفیان کہتے دل کی تمنہ تو یہ تھی کہ میں کچھ بلان جلا کر یعنی الٹا سیدھا بولوں لیکن ڈر یہ تھا ایک آت نے بھی پیچھے سے بول دیا نا کہ نہیں نہیں یہ غلط بات ہے تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی تو اس لئے میں جھوٹ نہیں بول سکا یعنی سارے سوالوں کو جا تو وہ سارے سوال جواب کیے نا سوال جواب کے بعد ہرکل کہتا ہے ہرکیلس کہتا ہے واقعی یہ سچے نبی ہیں اور انقریب وہ اس جگہ کے مالک بننے والے ہیں انقریب وہ اس تخت کے مالک میرے پیروں کی جگہ کے وہ مالک بننے والے ہیں انقریب بن جائیں گے اور اگر مجھے یعنی کہ حکومت کے کامکاش نہیں ہوتے تو میں خود وہاں جاتا ان کے پیر دھو کر پانی پیتا ان کے پیر دھوتا میں جا کر ان کے پیر دھوتا ان کی خدمت کرتا اگر میرے بس میں ہوتا تو پھر اس نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا تھا اور اس نے ان کو بھی آفر دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اپنے دین کو سلامت رکھنا چاہتے ہو اپنی زندگی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو یہ دین اسلام کا پیغام آیا ہے قبول کر لو تو سب چھوئے چلم چلی کرنا اور سب دوڑنا اس نے پہلے ہی درواز سے بند کروا دیئے تھے محل کے سب دوڑ بھاگ اور ٹھوکم ٹھوک شروع تو اس نے کہا سب کو بلاؤ سپائیوں کو بلاؤ واپس بلائے گئے کہ بھئی میں تو اگزام لے رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو پلٹ گیا بندہ پلٹی مار گیا کہ میں تو سب تمہارا اگزام لے رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو میں نے دیکھ لیا تم بہت پکے ہو ایسے ہی پکے رہنا یہ کہہ کر آخری یہ تھا کہ اسلام کو بل نہیں کیا دل میں تو آ گیا تھا اسلام برحق ہے اسلام حق ہے آ گیا لیکن وہ چھپا کر رکھا اس نے حق بات کو چھپا کر رکھا صرف اس لیے کہ اگر میں اظہار کروں گا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں ایک تو حکومت جائے گی دوسرا یہ لوگ پکڑ کے ماریں گے تو اس لیے اس نے جو ہے اظہار نہیں کیا اور آخر تک وہ پھر مسلمانوں سے جنگ بھی کی اس نے اس کے بعد تو تو برحال وہ حالت کفر ہی میں مرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم حق و باطل کو ملاتے کیوں اور حق چھپاتے کیوں جبکہ تمہیں پتا ہے حق ظاہر کرو اور اگر اسلام لیا ہوگے تو تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے برحال انہوں نے اسلام یعنی جن کے حق نصیب میں تھا وہ یہود و نصارہ میں سے ایسے بہت سے ہیں جو اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور وہ مسلمان ہو گئے وہ سارے کے سارے جتنے بھی یہودی مسلمان ہوئے ہیں کفر و مشرقین مسلمان ہوئے واضح و نصیل سے یہ موجزہ دیکھ کر لیکن یہودی مسلمان ہوئے نشانیاں دیکھ کر ان کو موجزات دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی وہ تو آتے آ کر چیک کرتے کہ وہ نشانی ہے کی نہیں ہاں 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 صحیح اب دیکھیں ایک تو عبدالعب دیسلام ہے آئے آ کر دیکھا کھڑے ہو کر کہ کیسا ہیں یہ نبی کیا ہیں سارے حالات دیکھیں ہاں ہاں صحیح بات ہے وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو میں نے کتاب میں پڑی تھی مسلمان ہو گئے سلمان فارسی آئے انہوں نے ساری نشانیاں وہ بھی یہودی بن گئے تھے یعنی مجوسی تھے مجوسی سے عیسائی اور یہودی بن کر پھر آئے اور مسلمان ہو گئے سالے تین سو سال کے عمر انہوں نے پائی اسی طرح سے زید بن سعنہ یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے زید بن سعنہ اور یہ عوام کا کامی نہیں تھا جو عورما تھے وہی نشانیاں جانتے تھے زید بن سعنہ ان سے حضور نے کرزہ لیا ہوا تھا قرض لیا ہوا تھا کہ بھئی یا کرزہ یعنی کہ خجوریں کرز لی ہو یا پیسہ لیا ہوا اب وہ آگئے یعنی کہ کرزہ اب اچھا دیکھیں ہمارے یہاں بھی ہوتا اور یہ سسٹم میں آپ کو بتاؤں کرز جو ہوتا ہم نے کرز لیا ایک لاکھ رپیہ دو نہ بھی میں آپ کو چھے مہینے میں ہم نے چھے مہینے کے بعد کی تاریخ دے دی کہ ایک جولائی کو میں آپ کو دے دوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب ایک جولائی سے پہلے اگر آپ مانگنے چلے گئے مجھے پانچ مہینے بعد چلے گئے چار مہینے بعد چلے گئے مجھے بہت ضرورت ارجنٹ کام آ گیا اگر آپ ہو سکتے ہیں دے دو چھے مہینے نہیں ہوئے چل جا بعد میں ایک تاریخ کو میں دوں گا ہے تب بھی نہیں دیں گے یہ ہمارا حال ہوتا ہے یہ ہمارا حال ہوتا ہے حالانکہ کرزہ مانگنے والا اس کا پیسہ ہے یا وہ اس نے کرزہ دیا تو گوئی احسان کیا تھا اگر وہ مانگتا ہے اگر آپ سے ہو سکتا ہے آپ دے دیجئے کسی بھی طرح کر کے دوسری بات یہ کہ حضور نے کرزہ لیا تھا تو وہ آ گیا بندہ ابھی کرزے یعنی مدت محلت تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی مدت اور بندہ آ گیا آ کر ڈائریکٹ ٹوٹ پڑا اے محمد تم قریشی تو ایسا ہی کرتے تمہارا تو یہی حال ہے کرزہ لے تو واپس لوٹانے کا کام نہیں ہے تم لوگ یعنی لوگوں کو لٹکاتے رہتے ہیں گھسا ہو کر زور زور سے بول رہا ہے حت عمر وہاں ان کی تلوار پر ہاتھ جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں کہ حضور ہے مرنہ بھی اس کو اڑا دوں اور حضور خاموشی سے سن رہے ہیں کہاں ہاں ہاں تیری بات صحیح ہے صحیح ہے صحیح بات کیا کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں حت عمر اب حت عمر سے رہا نہیں گیا حت عمر کہتے ہیں اے زیرت خاموش یعنی آپ نے کہا اے خاموش ہو جا اگر حضور نہیں ہوتے تیری گردن اڑا دیتا حضور حت عمر سے فرماتے ہیں عمر یہ کیا بات ہے اس کا قرضہ ہے وہ مانگ رہا ہے اس کو تم یوں سمجھا سکتے ہو کہاں قرضہ دھنڈک سے مانگو نرمی سے مانگو اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس کو یوں سمجھاؤ اور تم مجھ سے یوں کہو کہ حضور آپ اس کا قرضہ عدا کر دیجئے دونوں کو سمجھاؤ مجھے یوں سمجھاؤ دینا چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ قرضہ ایسے نہیں مانگتے غصہ ہو کر تھنڈک سے مانگو دے دیں گے میں دلواؤں گا ایسے اسے سمجھانا چاہیے کہ پیاس سے مانگو عمر جاؤ ان کا قرضہ واپس کر دو خجو رہے جو ہے وہ واپس کر دو طول کلبر کو وزن کے ساتھ جتنی لی تھی واپس کرو تھوڑا زیادہ دینا تم نے ان کو ڈرائے نا اس کے بدلے میں تھوڑا زیادہ دینا کہتے گئے حت عمر وزن کر رہے ہیں غصہ اندر بھرا ہوا ہے وزن کر کے دی فی تھوڑی زیادہ دی زیادہ بن سعنہ کہتے ہیں زیادہ بن سعنہ وہ کہتے ہیں یہ زیادہ کیوں کہ میں نے ڈرا دیا تھا اس لئے حضون نے کہا کہ تجھے زیادہ دے دوں ڈرانے کے بدلے میں اب یہ کہتے ہیں حت عمر تو زیادہ بن سعنہ نہیں ہے کہاں تو تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے کہاں ایسے عالم ہوتے ہیں اس طرح بات کی جاتی ہے تو کہاں بات اصل یہ ہے عمر سنو تھنڈے ہو جاؤ بات اصل میں یہ ہے مجھے کرسہ نہیں چاہیے رہنے دو اس کو اپنے پاس میں مسلمانوں کے لئے دیتا ہوں واپس اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا جو نشانیاں پڑھی تھی وہ میں نے دیکھی کہ ہاں ہے ایک نشانی چیک کرنا باقی تھی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی کا ایک یعنی کہ وصف یہ بھی ہے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جتنا ان پر غصہ کیا جائے گا انہیں جتنا پریشان کیا جائے گا وہ اتنا زیادہ برداشت کریں گے ان کی قوت برداشت اتنی بڑھتی جائے گی وہ برداشت کرتے جائیں گے سب سے زیادہ تو میں جتنا غصہ کیا جائے گا بڑھا رہا تھا وہ اتنا برداشت بڑھا رہے تھے میں سمجھ گیا کہ یہ سچ ہے اور پھر دیکھو برداشت کا عالم یہ ہے یہ نہیں کہ اس کا قرضہ چلو واپس کرو اس کو نکالو یہاں سے نہیں تو نے ڈرائے کیوں تھوڑا زیادہ دینا تھوڑا زیادہ دینا یہ ان کا کرم ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ حد پڑھا ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اسلام قبول کیا یا رسول اللہ یہ خجور تو میں نے دی مسلمانوں کے لیے میرے باغات بھی ہیں میرے مکانات بھی ہیں میں نے وہ بھی مسلمانوں کے لیے وقف کیے وہ بھی دے دیئے وقف تو کہنے کی بات یہ ہے یہودی یہ جو ہے نا یہودی نصرانی یہ علامتوں سے ان کو موجہ ساتھ نہیں ان کو علامتیں دیکھنی تھی اور علامتیں دیکھتے پہچان جاتے تھے کہ ہاں بھئی سچے نبی ہیں اس وجہ سے اللہ نے اہل کتاب کو خاص طور پر ٹارگیٹ کر کے فرما کہ تم تو حق جانتے تم کیوں چھپاتے ہو تم تو ایمان لیا تم تو ایمان لیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یعنی کہ مخلص دل عطا فرمائے کہ ہم جو سچی باتیں ہیں وہ تو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دھرمی عنات بغز وغیرہ سے محفوظ فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ